مضلوح یا اسے رکے گے سجاد نے کہا مضلوح یا اسے رکے یہ سجاد نے کہا حاکم کی گر خوشی ہے تو پھر روزر ہم کو کیا حاکم کی گر خوشی ہے تو پھر روزر ہم کو جب بازاروں میں تو پھر چکے بے مقنور دار آسا کرے گا مشکل دربار بھی خدا حاضر ہے لے چلو ہمیں جاہاں چاہ لے چلو بے کچھ اب بھی اڑھنے کے لیے اردو گے جاہاں نہیں حاکم کا سامنا ہے سروں پر زدہ نہیں لے لائے ہو اپنے شہر میں کچھ بھی آیا نہیں کیسے عرب ہو تم کو ہمینیت ذرا نہیں ہائے سیدانیوں کو کشتوں مدالات چاہیے چادر بجائے ہدیاؤں سوغات چاہیے چادر بجائے ہدیاؤں سوغات چاہیے تو وہ بولے اب قبول کوئی اد ارتجا نہیں سب سے حیاء ہے پر ہمیں تم سے حیاء سب سے حیاء ہے پر ہمیں تم سے حیاء نہیں حاکم کے دشمانوں پا ترا ہم روا نہیں کچھ تم کو اہتی آدھے لباس و ردان نہیں پوشید وارسوں کے لہوش جبی تو ہائے چہروں پخا کو اور لگا لو زمین تو ہائے چہروں پخا کو اور لگا لو زمین تو ہائے ذائد لوم پخا کو اور زمین تو ہائے چھروں پخا کو اور لگا لو زمین تو ہائے تو رانڈے پکاری سچ ہے حقیقت میں ہے یوں ہی بل اپنا موت و خاک کے قابل بھی آب نہیں یہ وقت وہ ہے ہم سے کنارہ کرے جمعی یہ وقت وہ ہے ہم سے کنارہ کرے جمعی اور پہ بند خاک کیوں نہ ہوئے پیش شاہدی پہ بند خاک کیوں نہ ہوئے پیش شاہدی منظور ہے ہمیں کہ سروں پر دان ہو سر ننگے ہی چلیں گے ہم اچھا خواہ نہ ہو سر ننگے ہی چلیں گے ہم اچھا خواہ نہ ہو پر اتنا ٹھے لو وارسوں کے سر سے پوچھ لیں پر اتنا ٹھے لو وارسوں کے سر سے پوچھ لیں شاہِ امم کے فرقے منور سے پوچھ لیں علی عباس ابن حیدر سب دھر سے پوچھ لیں دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لیں ادھے مردان سمجھو زندہ یہ حیدر کے پیار ہے ادھے مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہم مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہم آگر ہے مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہم آگر ہے دونے دو کو نصب تھے جو شہیدوں کے سر تمام زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا سلام زینب نے بڑھ کے بھائی کے سر کو کیا مجھے چھلائی ہے زبی ہے خدا شاہِ تشنا کا چھلائی ہے زبی ہے خدا شاہِ تشنا کا مجھے مرضی ہے کیا حضور کی کہتے ہیں کیا امام اب جاؤں نہ جاؤں سید جا کیا کروں اب سامنا یزید کا ہے آہا کیا اب سامنا یزید کا ہے آہا کیا کروں اب سامنا یزید کا ہے آہا کیا کروں اب سامنا یزید کا ہے آہا کیا کروں دو نامِ یزید سنکے یہ مر بچے دھرتے ہیں سجاد سر جھکائے ہوئے ہاتھ ملتے ہیں تو بولو حسین بولو کے اب دم نکلتے ہیں بولو حسین بولو کے اب دم نکلتے ہیں تو آئی ندا ندا آئی ندا کے تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں آئی ندا کے تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں اس دم جو سر کھلے سرے دربار جاؤگے امت کے بخشوانے کو میں شر میں آگے محبت کی وادی میں لٹتا لٹاتا مسارب کی دنیا میں پھلتا پھراتا نکاہت سے ہر گام پر ڈگم گاتا سمالے ہوئے بیڑیاں لڑکھڑاتا لڑکھڑاتا مظالم کے طوفاں سے چکرا رہا ہے مظالم کے طوفاں سے چکرا رہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو اب بھی ہیں سینہ سے پر آگے آگے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو اب بھی ہیں سینہ سے پر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے ہم سفر آگے آگے بہتر چراغ بہتر چراغ سوادِ سرِ شام تھل رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہا ہے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو ابھی ہیں سینہ سے پر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمل آگے آگے بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے سوادِ سرِ شام تھل رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہا ہے مکمل مسائب کے سانچے میں ڈھل کے ہدایت کی راہوں میں کانٹوں پہ چل کے مکمل مسائب کے سانچے میں ڈھل کے ہدایت کی راہوں میں کانٹوں پہ چل کے پقت یہ نہیں کہ کیا سبر بلکہ زرا سبر کی حد سے باہر نکل کے فقط یہ نہیں کہ کیا سبر بلکہ زرا سبر کی حد سے باہر نکل کے امامت کی طاقت کو دکھلا رہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہا ہے ستاتے ہیں بے حد یہ پاؤں کے چھالے اور ان میں وہ کانٹے کہ جیسے ہوں بھالے مگر کیا کرے کیسے ان کو نکالے یہ کانٹے نکالے کے لنگر سنبھالے یہ کانٹے نکالے کے لنگر سنبھالے ترس بھی تو کوئی نہیں کھا رہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہا ہے عرق ریز ماں تھا شکندر شکند ہے لبوں کی خموشی سکندر شکند ہے عرق ریز ماں تھا شکندر شکند ہے لبوں کی خموشی سکندر شکند ہے کلائی تو دیکھو رسندر رسند ہے مگر پھر بھی یہ گل چمندر چمن ہے مگر پھر بھی یہ گل چمندر چمن ہے جو آج اپنی خوشبو کو پھیلا رہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہا ہے یہ امت کے ہاتھوں ستایا گیا ہے یہ قیدی نہیں ہے بنایا گیا ہے یہ باغی نہیں ہے بتایا گیا ہے اسے سوے دربار لایا گیا ہے یہ حق ہے کہ باطل سے ٹکرا رہا ہے یہ حق ہے کہ باطل سے ٹکرا رہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہا ہے اللہ 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 لمنہ لے جوس موسیقی 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 تو یہ ہو گئی اس کے بعد پھر درمیان میں ہوتیل پارک اور ایک اور مجلس ہے پھر مرکزی معامبارگاہ میں امام حسن مشتبہ اور سرکار رسالت معاپ کے سلسلے کی مجلسیں ہیں اس کے بعد مرکزی معامبارگاہ میں چوتی رویو الاول پانچویں چھٹی ساتویں اور نورباق کی آٹھویں رویو الاول کی صبح کی مجلس یہ ہیں میرا پرگرام میں نے یہ سوچا کہ این مجلسوں میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنے خاص طریقے فکر کو آپ کے سامنے پیش کروں باد کربلا ایمہ اہل بیت کے تعلق سے اور وہ اس طرح سے کہ ہم ان مجلسوں میں ایک ایک مجلس ایک ایک امام کے لئے مخصوص کر دیں آج حضرت سید و ساجدین کے لئے کل امام باقر کے لئے فرسوں امام جعفر کے لئے یہاں کی آقری مجلس حضرت موسف نجعفر کے لئے مرکزی امام بارگاہ میں امام رضا اور پھر اس کے بعد ہم پٹیل پارک جائیں گے امام حسن اور سرکار رسالت ماب کے لئے پھر جب مرکزی امام بارگاہ میں آئیں گے تو امام تقیہ جواد امام علی نقی امام حسن حسکری یہاں تک کہ خود آپ پہنچ جائیں گے نمی ربیو الول تک اور وہ مجلس مخصوص ہے حضرت حجت کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو ہم آپ کی ایک اہم خدمت کر سکیں گے اور جو کچھ بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوگی وہ یقیناً اس اعتبار سے اہم ہوگی کہ ہم عام لکھنے والوں کے ذوق سے ہٹ کر اور عام مسننفین کی کتابوں سے کچھ اپنے آپ کو بچا کر باز ایسے ضروری مسائل کو آپ کی خدمتیں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو آپ اور سامعین میں سے خصوصاً نوجوان طبقہ اس کو محفوظ کرے پہلی جیز وہ یہی ہے کہ عربعین تک تو مسلسلہ ذکر سنتے رہے حضرت سید شہدہ کا اور اس کے بعد میں یہ مناسب سمجھ رہا تھا کہ کیسے سفر سے کچھ ایسے امور پہ گفتگو ہو جن امور میں آپ کے عقائد کی تعمیر پنہا ہو چنانچہ حضرت سید اس ساجدین کے لئے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے اسماع گرامی میں سے ایک نام ہے آدم آل محمد یعنی کربلا میں چونکہ کوئی نہ بچ سکا اس لئے اب اس گھرانے کی پھر ابتدا ہوئی پھر ابتدا ہوئی اور یہ حقیقت ہے کہ عابد بیمار کے وجود سے نسل امامت باقی رہ گئی ہے اور اس طرح سے اگر علی ابو الہمہ ہیں اور اگر خسین ابو الہمہ ہیں تو عابد بیمار کے لئے بھی کسی اس میں گرامی کو ندبت دی جا سکتی ہے نوح سفینہ آل آل عبا بھی ان کو کہا گیا ہے اس لئے کہ اس کاروان کو لے کے عابد بیمار گئے تھے تو جہاں آدم آل محمد کہا وہاں نوح سفینہ آل عبا بھی کہا ہمارے لئے ان کی معرفت اس لئے ضروری ہے کہ بعد کربلا جتنے احادیث جتنے ارشادات نبوی ہم کو ملتے ہیں جتنے احکام فقہی ہم کو ملتے ہیں جتنی تفسیر ہم کو ملتی ہے جتنی دعائیں ہم تک پہنچ چکی ہیں معصومین کی جتنی زیارتیں ہم کو بتلائی گئی ہیں وہ سب کی سب ہم کو میسر ہیں فقط سید الساجدین ذہن العابدین یہ کہنا کہ پینتیز برس باپ کو روتے رہے درست ہے لیکن یہ بھی غور طلب ہے کہ سلسلہ امامت میں بعد کربلا پینتیز برس روایت جو ابو حسن سالس امام علی نقی سے ملتی ہے کوئی روایت جو ہم کو ابو جعفر امام تقی جواد سے ملتی ہے کوئی روایت وہ وہ سب تسی سلسلے سے ہے کہ فرمایا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے کہ انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی سے تو ہمارے سارے سلسلے حدیث میں بعد کربلا عابد بیمار کا وجود ایسا عظمت والا وجود ہے کہ ہمارے سارے علوم ہمارے سارے معارف ہمارے سارے احکام ہمارے سارے عبادات وہ صحیح طور پر مرہون منت ہیں عابد بیمار کے پہلے ایک کام کی بات اور وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایمہ کا وجود کیوں ضروری ہے اور ایمہ نے اسلام کی کیا قدمت انجام دی یہ ایک عام سوال ہے کہ ایمہ کا فائز کیا ہے تو اس سلسلے میں ایک مختصر سی بات پہلے یاد رکھ لیجے کہ کسی کا مقصد زندگی کسی کا مقصد حیات معلوم کرنے کے لیے پہلے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ خود تمام زندگی کا مقصد کیا ہے میرے لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی زندگی کا مقصد کسی اور کی زندگی کا مقصد معلوم کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ساری کائنات کی زندگی کا مقصد کیا ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ساری کائنات کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس وقت جس کسی انسان کی زندگی کو آپ اس عظیم مقصد کا ہماہنگ پائیں گے تو وہی زندگی کامیاب ہوگی اور اگر کسی کی زندگی کا مقصد حیات عالم کے مقصد سے الگ ہو تو وہ زندگی ناکام سمجھی جائے گی سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اسلام شاہی قائم کرنے کے لئے آئے تھے کیا پیغمبر اسلام سلطنت کی بنا ڈالنے کے لئے آئے تھے کیا اسلام کا مقصد شاہی کا قیام ہے کیا انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حکومتیں قائم ہو پیغمبر آئے تھے اس لئے کہ اللہ کے بھولے ہوئے بندوں کو اللہ تک پہنچا دیں یا یہ کہ دنیا میں انسان اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھتا ہے کہ ساری زندگی معبود کی بندگی میں سرک کر دے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لئے اگر عبادت مقصد حیات ہے تو یزید کامیاب و کامران نہیں اگر عبادت مقصد حیات ہے تو بنی امیہ کامیاب و کامران نہیں اگر عبادت مقصد حیات ہے تو بنی عباس کامیاب و کامران نہیں اگر عبادت مقصد حیات ہے تو وہی کامیاب و کامران ہے کہ جس کی زندگی صرف سجدوں میں گزر جائے جس کی زندگی دنیا کو روشناس کر دے مناجات سے عبادات سے احکام سے اور ارشادات رسول سے یہ بتلائے کہ یہ نجس ہے یہ پاک ہے یہ نیک ہے یہ بد ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے اس طرح سے جو زندگی صرف ہو جائے وہی زندگی اکمل ہے اتم ہے وہی زندگی کامل ہے اور باقی ساری زندگیاں ناقص ہیں اس لئے امہ کی زندگی کے متعلق کبھی یہ نہ سوال کیا جائے کہ آپ کی زندگیوں سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا یہ فقط سوال اسی وقت ہوتا ہے جبکہ نگاہوں میں شاہیاں ہوں نگاہوں میں شہنشاہیاں ہوں انسان پادشاہوں کو دیکھ کے جب امام کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کیا کیا اسلام کے لئے کہاں حدود معین کیے خدوحات کیسے ہوئے کتنی دور تک یورپ میں گئے کتنی دور تک مشرق میں آئے ان باتوں سے اسلام کا کچھ فائدہ نہیں ہے اسلام کا بھلا ان باتوں میں نہیں ہے اسلام کا بھلا یہ ہے کہ کتنے بندے اللہ کی عبادت کے قابل ہو گئے اس دور میں جبکہ شرک و کفر و بھدعت و تغیان عام ہو اس دور میں جبکہ دنیا مذہب بیدار خدا دشمن ہو اس دور میں جبکہ انسان شریعت کو نہ پہچانے اور دین سے بیگانہ ہو جائے ایسے موقع پر کسی قیدی کا ایک سجدہ آلم کے سجدوں سے بہتر ہو جاتا ہے اس لیے کہ حکومت وقت کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دنیا بھول جائے خدا کو دنیا بھول جائے نبی کو دنیا بھول جائے قرآن کو فقط اس لیے کہ اگر خدا یاد آئے نبی یاد آئے قرآن یاد آئے تو پاتشاہوں کے عمل کو تولا جائے گا کہ یہ اس کی حرکتیں اسلام کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں وہ پردے پر پردے ڈال رہا ہے دین و دیانت پر تاکہ اس کے عمل پر اعتراض نہ ہو ایسے موقع پر کوئی جنگ نہ کرے کوئی فوجوں کو نہ لڑائے کوئی اپنا سر کٹانے کے لئے تیار نہ ہو مگر اسی مقام پر اگر سجدہ کر دے تو دنیا پہچان لیتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے آپ نے دیکھا یعنی کربلا میں فوجیں لڑیں ایک طرف بہتر اور ایک طرف ہزاروں مگر بعد کربلا حسین کی پوری فوجی طاقت عابد بیمار میں سمٹ گئی تھی حسین کی پوری عسکری قوت ایک سید سجاد میں کھچ کر جمع ہو گئی تھی جو مقصد زہر و حبیب و مسلم و عابس و حر جو مقصد قاسم و عون و محمد و علی اکبر و عباس جنگ سے حاصل کرنا چاہتے تھے اسی مقصد کو سید سجاد اتنے سجدوں سے حاصل کیا ہے یہ مقام آدم آل محمد ہے کیا کٹھن راہے ہیں کیا دشوار گزار منزلیں ہیں کتنی شدتیں ہیں کہ اب کام پھر شروع ہو پھر شروع ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد عربی آج ہی مکہ میں مبعوث ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد عربی کی رسالت تا پہلا دن ہے ایسا معلوم ہوتا ہے بعد کربلا جب سید سجاد چلے ہیں مدینہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید رسول مکہ میں آواز بلند کر رہے ہیں انہی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں دین کو ایک مرتبہ پھر دعوت کی منزل پر ابتداء نظر آ رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب کام کو پھر شروع کرنا ہوگا زمانہ بدلہ ہوا ہے دنیا کی نگاہیں بدلی ہوئی ہیں ہر طرف باطل کی آمریت کا اثر چھایا ہوا ہے ایسے میں امامت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا کہ جس میں بظاہر کمزوری ہے زوف ہے ناتوانی ہے علالت ہے مسلسل قید میں رہنے کی وجہ سے صحت نے جواب دے دیا ہے اور پھر وسائل حیات اتنے تنگ ہیں کہ مسلسل فاقہ کشی جاری ہے بنی امیہ اور اس کی نمائندہ حکومت نے آل محمد سے قطع تعلق کر لیا ہے ایسے میں سید سجاد نے اس بار عظیم کو اٹھا لیا اور سجد شکر ادا کر کے کہا پروردگار اب جو بھی تیرے دین کی قدمت ہوگی میں حاضر ہوں یہاں سے یہ کاروان حیات چلا میں جانتا ہوں کہ ایک ایک دن ایک ایک امام کے لیے بجستعارف کے اور کچھ اس وقت میں نہیں ہو سکتا لیکن کوشش یہ ہے کہ جیسے کہ کہ دیا گیا کچھ نہ کچھ آپ کے کانوں تک پہنچایا جائے سب سے پہلے جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ یہ کہ ہمارے علماء میں محمد ابن بابوہ قمی شیق صدوق ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں یعنی صاحب من لا یحضر تین سو اکیسی عجری میں جن کا انتقال ہوا ہے شیق صدوق کی حدیث و اقائد کی مشہور کتاب ہے امالی جس میں انہوں نے اصول پر بحث کی ہے امالی کو شروع کیا ہے پہلی حدیث امالی کی کہ فرمایا سید الساجدین زین العابدین صلوات اللہ یہ امالی کی پہلی حدیث ہے اپنے اصنات کو نقل کر کے انہوں نے بیان کیا کہ ارشاد فرمایا حضرت سید سجاد نے کہ کسی محفل میں اگر اچھی باتیں کی جائیں یہ امام کا ارشاد ہے کسی محفل میں اگر اچھی باتیں کی جائیں تو خدا بند عالم ان اچھی باتیں کرنے والوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے ان کی عمروں میں برکت عطا کرتا ہے ان سے بلاؤں کو دور کرتا ہے اور ان کو توفیق دیتا ہے اس عمر کی کہ وہ عقل سے کام لیں فہم سے کام لیں اور ظاہری امور سے گزر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ امام کے ارشاد سے میں بھی عزت حاصل کر رہا ہوں اپنی تخریر کو شروع کرنے کی ارشاد فرماتے ہیں اچھی باتیں جس محفل میں ہوتی ہیں وہاں رزق بھی بڑھتا ہے عمر میں برکت بھی عطا ہوتی ہے اور انسان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے یہ عابض بیمار کا ارشاد ہے اس کے بعد دوسری حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا زید شہید نے روایت کر کے اپنے پدر گرامی سے زید شہید کا تو نام آپ نے سنا ہے نا جتنے زیدی سادات ہیں وہ اپنے آپ کو اسی بارگاہ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی عابض بیمار کے صاحب زادے امام باقر کے بھائی حضرت زید شہید روایت کرتے ہیں عابض بیمار سے کہ سید سجاد نے فرمایا کہ کہ دو ہمارے دوستوں سے کہ اگر ہمارا ذکر سننے کے بعد ان کے دل میں کوئی وہ محبت ہمارے لئے محسوس کریں تو اللہ کا شکر پہلی نعمت پر ادا کریں اللہ کا شکر پہلی نعمت پر ادا کریں زید شہید نے کہا بابا یہ پہلی نعمت کیا ہے رشاد فرمایا کہ اگر کسی محفل میں ہمارا ذکر ہو اور سننے والے محبت ہمارے لئے محسوس کریں تو اللہ کی پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ شکر کریں کہ خداوند عالم نے ان کی ولادت کو پاک کیا فرمایا سید سجاد نے کہ ہمارا ذکر سن کر محبت محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جس کی ولادت تاہر ہو دوسری روایت کہ جو آپ کو محفوظ کرنی چاہیے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سید سجاد نے کس طرح سے تربیت کا آغاز کیا ہے تربیت کا آغاز کیا ہے میں نے تقریر کے انوان پر چند آیتیں پڑھیں اور جن آیتوں کو تلاوت کیا گیا وہ سورہ طلاق کی آیتیں ہیں سورہ طلاق کلام مجید کا پینس سٹویں سورہ ہے اور آیتیں جو پڑھی گئیں اس کا ترجمہ یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے صاحبِ تقویٰ بنے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے خدا ہر مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے یہ بڑی اہم آیت ہے حسین ابن علی نے روز آشور شہادت سے کچھ پہلے اس آیت کو پڑھا ہے میں اپنی کسی تقریر میں آنے والی تقریروں میں اس کی تفصیل دوں گا مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور تقویٰ کی منزل پر آئے خدا اس کو ہر مصیبت سے بچا لے گا وَيَرْزُقْ هُو مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اس کو ایک ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو ایک ایسے مقام سے رزق پہنچے گا کہ جس مقام کا اس کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا تھا کہ نہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَزْبُهُ اور جو خدا پہ بھروسہ کرے خدا اس کی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ خدا اپنے عمر کا پورا کرنے والا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ خدا اپنے عمر کا پورا کرنے والا ہے اور پھر رشاد ہوتا ہے وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ لَكُلِّ شَيِّن قَدْرًا اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وزن رکھا ہے ایک میعار رکھا ہے یہ آیتیں تھیں جس کی میں نے تلاوت کی کیوں تلاوت کی اس کو آپ تو بعد میں سنیں گے اور سمجھیں گے آج اتنا یاد رکھئے کہ ان آیتوں میں ایک ٹکڑا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ خدا اپنے عمر کا پورا کرنے والا ہے روزِ آشور جب حسین ابن علی شہادت کے لیے چلے ہیں تو اپنی انگوشتر کو نکال کے بہن کے حوالے کیا اور ایک دوسری انگوٹھی پہن لی جس انگوٹھی کو بہن کے حوالے کیا اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ خدا اپنے عمر کا پورا کرنے والا ہے جب عابدِ بیمار مدینہ آئے تو پھپی نے وہ انگوٹھی عابدِ بیمار کے حوالے کی اور امام نے اس انگوٹھی کو پہن کر کہا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ خدا اپنے عمر کو پورا کرے گا کربلا اور کربلا کے بعد یہ ایک عجیب منزل ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ معصوم کا کوئی فعل لگو نہیں ہوتا معصوم کی انگوشتر کا نگینہ اور نگینے پہ تحریر یہ ہے کہ خدا عمر کو اتمام پر پہنچائے گا دنیا سمجھتی تھی کہ بعد کربلا اب ختم ہو گیا مقصدِ محمد اب ختم ہو گیا پیغامِ محمد سارا گھرانہ لٹ گیا کوئی باقی نہیں رہا ایسے میں حضرتِ عابدِ بیمار نے جب ذمہ داری کو قبول کیا یہ کہہ کر کہ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ کہ خدا اپنے عمر کا پورا کرنے والا ہے تو ہم نے عابدِ بیمار کی مصروفیتوں کو دیکھا اب ذرا مصروفیتوں کو سنیے کہ آپ کے امام کتنے مصروف ہوتے تھے نمازِ صبح کے بعد نمازِ صبح کے بعد جب آپ اپنے مکان کے بیرونی حصے میں تشریف فرما ہوتے تو تمام محدثین جمع ہوتے اور تقریباً زہر تک مسلسل احادیثِ نبوی کو بیان کیا جاتا علماء فتوے لیتے علماء احکام کو لیتے نصوص کو معلوم کرتے شریعت کے متعلق جتنے معلومات کی ضرورت ہوتی علماء کو معلومات مہیا کی جاتی یہاں تک کہ زہر کا وقت آ جاتا زہر کی نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے مناجات کو تحریر فرمایا جاتا اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز کا انتظام ہوتا اور پھر عصر کے بعد درس دیا جاتا اور ان علماء کو یہ درس دیا جاتا کہ جو علماء کچھ دیر کے لیے قرآن کی تفصیر کا سبق لینا چاہتے نماز مغرب کے بعد امام اپنے روزے کو افطار فرماتے اور اس کے بعد پھر نماز اشاعت کو قطن کر کے امام علیہ السلام مقصوصین کو اجازت دیتے کہ وہ آئیں اور ایسے موقع پر فضائل آل محمد معارف قرآنی اور حقائق دین بیان ہوتے یہاں تک کہ نماز شب کا وقت آتا نماز شب کو آپ شروع کرتے اور اس کے بعد صبح تک مسلسل نماز پر پہ رہتے اور برابر اہل محلہ تکبیر کی آوازوں کو سنتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی امام کو ہر ایک نے دائمی طور پر مسلسل یا شب کو جاکتے ہوئے پایا یا دن کو روزہ رکھتے ہوئے پایا جب تک کہ آپ خود اعلان نہ کر دیں کہ میں آج روزے سے نہیں ہوں یہ تھی مسروف پیتیس برس کی زندگی اس سلسلے میں سب سے پہلے دور امام میں قرآن کی تفسیر کو جمع کیا گیا احادیث کو جمع کر کے کتابیں مدون کر دی گئیں احکام فقی کو لکھا گیا امام علیہ السلام کی دعاوں کی تدوین ہوئی صحیف علویہ کو لکھا گیا عالم اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی کتاب موتع امام مالک ہے غلط فہمی ہو رہی ہے دنیا میں سب سے پہلی کتاب جو مدون کر دی گئی امام کے ہاتھوں وہ صحیف علسجادیہ ہے جس کو آپ امام علیہ السلام کی دعاوں پر مشتمل پاتے ہیں ان دعاوں کا یہ عالم ہے کہ پڑھنے کو دعا ہے پڑھنے کو دعا ہے سمجھنے کو عبرت ہے غور کرنے پر تاریخ ہے پہچاننے پر معرفت آل محمد ہے دوستوں کے لئے دشمنوں کے موقف کو ثابت کرنے والی کتاب ہے بشرتے کہ کوئی صحیف علسجادیہ کو سمجھ کے پڑھے کہ ایک اید جملے میں دعا کے کئی امور پنہاں ہیں مسئلہ بھی ہے تاریخ بھی ہے عدب بھی ہے بندگی بھی ہے مناجات کا لطف بھی ہے حکومتوں سے کیا ظلم ہوا اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے یہ کتاب ایک موجزہ بن جاتی ہے یہ عجیب و غریب کارنامہ ہے اور پھر ایسے موقع پر سب سے زیادہ سوالات اور سب سے زیادہ روایات جو امام سے کی گئیں چند آدمیوں نے کی سب سے پہلے ابو حمزہ سمالی یہ راوی ہے یہ نام اس لئے یاد اکھن کے قابل ہے کہ میں ہر امام کے راویوں کے مطالب گفتگو کرنے والا ہوں ابو حمزہ سمالی عابد بیمار کا راوی ہے جابر ابن عبداللہ عنصاری عابد بیمار کا راوی ہے ثابت ابن عبی صفیہ عابد بیمار کا راوی ہے عطیہ یہ راوی ہے عابد بیمار کا عبد الرحمن قابلی یہ راوی ہے عابد بیمار کا اس مقام پہ ایک بات بہت دلچسپ وہ یہ کہ جب واقع کربلہ کی خبر عام ہوئی تو کشمیر کے برحمنوں میں سے ایک برحمن گھورایا ہوا مدینہ پہنچا اس وقت پہنچا جبکہ عابد بیمار کربلہ سے آ چکے تھے اور آپ نے اپنے درس کا آغاز کر دیا تھا پائے اقدس پہ گر کے یہ حرص کیا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ نے اس کو مسلمان کیا اس نے یہ تمام امور کو آپ کے سامنے رکھا کہ سنسکرٹ کی مختلف کتابوں میں ختمی مرتبت کا تذکرہ کیا ہے اس شخص کو امام سے اتنا اتصال اور امام کی اتنی باریابی کی حزت حاصل ہوئی کہ یہ مرتے دم تک امام کے ساتھ رہا ہے یہ بھی اکراوی ہے امام کا اس کے علاوہ جو روایتیں ہم کو ملی ہیں عابد بیمار سے عبادات میں اور احکام میں اور فقہ میں چونکہ میں عموماً فقہ کو اور احکام کو ممبر پر بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں یہ تو آپ ہر عملیہ میں دیکھ سکتے ہیں اپنے اپنے مجتحدین کے فتاوہ کو پڑھ سکتے ہیں میری حد تک میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اصولِ عقائد میں اور عبادات میں امام علیہ السلام کے اور دوسرے عیمہ کے کیا ارشادات ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ حضرتِ زائدِ شہید نے مسلسل سوالات کیے ہیں اپنے پدرِ گرانی سے اور اس لیے حضرتِ زائدِ شہید کی جتنی روایتیں ہیں سب عابدِ بیمار سے ہمارے پاس جو میراج کی تفصیل ہے کہ میراج میں کیا ہوا میراج کی حقیقت کیا ہے یہ سب روایتیں ہم کو ملتی ہیں حضرت سیدِ سجاد سے حضرتِ زائدِ شہید نے نقل کیا عابدِ بیمار نے فرمایا حابدِ بیمار سے پہلے میراج کی تفصیل ہم کو کہیں نہیں ملتی اور یہ اسی امام کے لیے ہے کہ اس امام نے میراج کو جس طرح سے سمجھایا اولین و آخرین میں پھر کوئی سمجھانا تکا دو چار جملے اس سلسلے میں اس روایت کے لیے بھی وقت کر دیجئے تھوڑے ہی سی دیر میں اگر آپ سمجھنا چاہیں زائدِ شہید نے کہا کہ بابا یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرتِ موسیٰ نے سفارش کی میراج میں کہ پچاس وقتوں کی نماز آپ کی امت پر بھی واجب ہے آپ جا کے کم کروائیے اور کہیے میری امت کمزور ہے پیغمبر گئے نمازیں کم ہوئیں پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے یہاں تک کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضرتِ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی امت ان پانچ نمازوں کو ادا کرے گی رشاد فرمایا مجھے یقین ہے کہا پھر آپ پانچ پہ کیوں راضی ہو گئے زائدِ شہید نے کہا آپ پانچ پہ کیوں راضی ہو گئے ختمی مرتبت سیدِ سجاد ہی جواب دے سکتے تھے کوئی اور جواب نہیں دے سکتا تھا سیدِ سجاد نے کہا اس لئے راضی ہو گئے پانچ پر کہ خدا نے کہا پیغمبرِ اسلام سے جو ایک نے کی کرے گا اس کو دس بدلے ملیں گے تو چونکہ پہلے پچاس نمازیں واجب ہو گئی تھی پیغمبر پانچ پہ راضی ہوئے تاکہ پچاس کا سواب ملے حضرتِ زائدِ شہید نے کہا بابا یہ بات تو سمجھ میں آئی مگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ کیوں اوپر جانا پڑا جبکہ وہ رگِ گردن سے زیادہ قریب ہے رشاد فرمایا بیٹا ساری دنیا میں مسجدیں بنی ہونی ہیں لیکن قعبت اللہ کو بیٹی کہا عرفات وہ بھی ایک زمین کا حصہ ہے مگر اس کو کہا گیا کہ یہ وہ موقف ہے کہ بندہ جب عرفات میں قیام کرتا ہے تو گویا اس کا قیام اللہ کے سامنے ہے ارشاد فرمایا کہ صفا و مروہ میں سعی کرنا اگر یہ سعی ہر مقام پر ہو سکتی ہے لیکن اس مقام پر سعی کرنے کے معنی یہ کہ بندہ ذات واجب کی نگاہوں کے سامنے اپنی گردن کو ڈالے اپنی پستی کو اور اپنی آجزی کو ظاہر کر رہا ہے ارشاد فرمایا جس طرح زمین میں ہر جگہ اسی کی حکومت ہے مگر قعبت اللہ کو بیٹی کہا اسی طرح سے آسمان کی بلندیوں میں بھی ایسے بقعات موجود ہیں کہ جس کو ذات واجب نے اپنی طرف منصوب کر رکھا ہے جیسے زمین پر قعبت اللہ ہے اسی طرح آسمانوں میں بھی وہ مقامات ہیں جہاں انبیاء کو میراج کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ نبی اس جلال و کبریائی کو پالے کہ جہاں وہ یہ سمجھے کہ میں ذات واجب کے سامنے کھرا ہوا ہوں یہ ایک ایسی منزل ہے کہ اس پر زیادہ ساگر غور کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جگہ مسجد ہے مگر بیٹ اللہ کو اپنا گھر کہا بیٹی کہا کھانے کعبہ کو ارشاد سرمایا آسمانوں میں بھی ایسے بقعات موجود ہیں کہ جس کو وہ اپنے نام سے منصوب کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بلاتا ہے آج تک دنیا حیران ہے کہ میراج جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی مگر عابد بیمار نے واضح کر دیا کہ ذات واجب کا منشاہ ہی یہ تھا کہ میراج جسمانی ہو اور جسم کے ساتھ محمد کو بلایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام کی تھوڑی زی تفصیل اور ہوگی ذرا سا ایک مناسب وقت اور ایک مناسب موقع ڈھونڈ کر اس کو سمجھایا جائے گا اس لیے کہ ایک طویل حدیث میں سے اختباس کرنا بھی آسان نہیں رہتا ہے بلندیوں پر آسمانوں میں نور کے بقعے ہیں یہ ہے سیدہ سجاد کا ارشاد نور کے بقعے ہیں نور کے محل ہیں نور کے مکان ہیں جہاں چاہے بلا لے جہاں چاہے بلا لے یہ نگاہ امامت ہے یہ نگاہ امامت ہے کہ بلندیوں پر ایسے مقامات ہیں جن کو ذات واجب نے اپنے سے نسبت دے کر اس کو بلندی عطا کی ہے میراج کے سلسلے میں جتنی روایات ہیں جتنے حادیث ہیں جتنی تفصیل ہیں ہم کو عابد بیمار سے ملتی ہیں سیدہ سجاد سے ملتی ہیں ایک مسئلہ دوسری چیز جو یاد لکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی زندگی سے آپ کی فقہ الگ ہوئی ہے یہ بات میں نہیں ہوئی امیر المومنین ہی کی زندگی میں فقہ الگ ہوئی ہے مکتب فقی آپ کا الگ ہوا ہے کربلا میں جا کے ایک ایسی قیفیت پیش ترپیش ہوئی کہ جہاں سے دنیا یہ سمجھی کہ اب ان کی فقہ کو بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ کربلا جیسے واقعے کے گزر جانے کے باوجود یہ عظم یہ حمد یہ ارادہ یہ قوت عابد بیمار میں تھی کہ اپنے احکام کو جب آپ بجا لاتے تو دنیا خیران ہو جاتی عبادات کی منزل پر جب آتے دنیا حیران ہو جاتی کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ آپ نے چھپا کے کوئی عمل کیا ہو چھپا کے کوئی عمل کیا ہو باب التحارات باب الوضو باب السلاة کوئی منزل ایسی نہیں تھی جہاں آپ نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہم تنہائی میں نماز پڑھیں گے ہم چھپ کے نماز پڑھیں گے نہیں جس کو جو سمجھنا ہو سیکھنا ہو ہم سے سیکھ لے یہ بڑی قوت کی ضرورت ہے بڑی طاقت کی ضرورت ہے مدینہ کچھ اور رنگ پر ہے عابد بیمار کسی اور منزل پر عابد بیمار کے ان تمام احکامات کے مجموعے کو منتقل کیا گیا ہے امام باقر کی طرف یہ آپ کل سنیں آج کی حد تک باد کربلا سب سے بڑی ذمہ داری سید سجاد کی یہ تھی کہ دنیا کی نگاہوں کو کربلا کی طرف متوجہ رکھیں یہ میرے جملوں کو آپ سمجھ رہے ہیں سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ کوئی کربلا کو نہ بھولے اس لیے زیارتیں لکھوائی گئیں زیارتوں کے طریقے بچلائے گئے روداد کربلا کو مفصل بیان کیا گیا حالات شام بچلائے گئے ایک ایک شہید کی شہادت کا واقعہ عابد بیمار نے بیان کیا یعنی مقتل کو محفوظ رکھا مقتل کربلا کو محفوظ رکھا سید سجاد اور اس سلسلے میں کئی حکومتیں آئیں کئی حکومتیں آئیں اور کئی حکومتیں گئیں یزید واصل جہنم ہوا مروان ابن حکم آیا عبد الملک ابن مروان آیا ولید ابن عبد الملک کا دور آیا یعنی بنی عمرہ کے اہم ترین حکمران اسی دور میں آئے اسی دور میں آئے مگر روش امام میں کوئی فرق نہ آیا ایک دن وہ بھی آیا کہ دنیا پہچان گئی کہ عبد بیمار کون ہیں اور اس پہچاننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوران حج حشام چاہتا ہے کہ حجرِ اسود تک جائے مگر مجمع کی شدت اس کو ڈکیل دیتی ہے کہ ایک نحیب و ناتوان ابا کاندھے پر ڈالے ہوئے ایک جوان آیا مجمع پھٹ گیا سبوں نے راہ دی جھک جھکٹے سلام کیے اپنے سر کو نہڑانا شروع کیا آس پاس آنے والوں نے امام گئے حضرِ اسود کو بوسا دیا باہر نکل گئے غصے میں حشام نے پوچھا یہ کون ہے فرزق نے کہا تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا اس کو مکہ پہچانتا ہے مدینہ پہچانتا ہے اس کو مکہ کی زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے تو نہیں پہچانتا یہ حسین کا بیٹا ہے یہ عابدِ بیمار ہے تو نہیں پہچانتا اس قصیدے پر فرزق کو سزا دے دی گئی قائد کر لیا گیا کہ پادشاہِ وقت کے سامنے عابدِ بیمار کا قصیدہ پڑھا گیا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یعنی یہاں تک اب وہ منزل آئی کہ پادشاہ کے مقابل میں عابدِ بیمار کا قصیدہ پڑھا گیا اور اس کو قائد کی سزا دی گئی امام نے امام نے دس ہزار درہم اس کے پاس بھیجے اور کہا کہ یہ حقیر سا تحفہ ہے اس نے واپس کرتے ہوئے کہا کہ خداِ قدوسِ لم یدل کی خسام اس میں سے ایک درہم نہیں لوں گا اس لئے جو کچھ کہا ہے کمالِ معرفت سے کہا ہے جو کچھ کہا ہے کمالِ معرفت سے کہا ہے حق ادا نہیں ہوا مگر میں اس حد تک آپ کو پہچانتا ہوں اس لئے میں نے یہ کہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ زمانے کی اس مقالفت کے باوجود کہ کربلا واقع ہو چکی تھی عابدِ بیمار نے کس محنت کے ساتھ عوام کو پھر اس منزل تک پہنچا دیا کہ عوام عارفِ امام ہو جائے اور امام کو پہچان لیں امام کو پہچان لیں ہم نے ان مقامات کو بھی دیکھا ان مقامات کو بھی دیکھا بہت ذرا سا میں سطح سے بلند ہو رہا ہوں مگر رہنے دیجئے یعنی یہ وہ دور ہے جس کو دورِ تابعین کہتے ہیں حدیث کے دور میں تدوینِ حدیث کے دور میں اس کو دورِ تابعین کہتے ہیں تابعین کے معنی وہ بزر کہ جنہوں نے رسول کو تو نہیں دیکھا مگر رسول کے صحابہ کو دیکھا ہے اور ان سے روایت وہ کرتے ہیں تو اس کو دورِ تابعین کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض مسلم محدثین نے عابدِ بیمار کو بھی تابعی کہا ہے جیسے طوقاتِ ابنِ سعج میں ہیں کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے اس لیے تابعی ہیں مجھے اس منزل سے گزر جانا ہے یہ صرف ایک جملہ کہیں کہ ایک جملہ کہکے اور وہ یہ جملہ ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اصحاب انصار اولیاء جتے دنیا کے نیک آدمی ہیں ان کو ہم تولتے ہیں اہلِ بایت کے میعار پہ ہم اہلِ بایت کو کسی کے میعار پہ نہیں تولتے یعنی کوئی دوسرے کو جانچنا ہو تو اس میزان کے پاس لاکے جانچتے ہیں کوئی ہو کوئی ہو اہلِ بایت کے میعار پہ جانچتے ہیں ہم اہلِ بایت کو کسی کے میعار پہ نہیں جانچتے ہیں اہلِ بایت کو کسی کے میعار پہ نہیں جانچتے ہیں اہلِ بایت خود میزان ہے اس جملے کو بڑی اہمیت ہے بڑی اہمیت ہے بہت ضرور یہ جملہ یہ یہیں کہیں اسی مقام سے لکھنے والے نے کتاب لکھ دی تھی خلافت معاویہ و یزید پر تو اس کا جواب ہندوستان سے ہمارے مشہور اور معروف عالم نے دیا تھا جو برادران دینی کے مشہور علماء میں سے ہیں مولانا طیب تھا انہوں نے اتفاقا یہی بحث شروع کر دیا اور کہا کہ حسین بھی صحابہ میں سے ہیں حسین بھی صحابہ میں سے ہیں اس لئے کہ حسین نے رسول کو دیکھا مگر یہ بحث ہمارے سازگار نہیں ہے یہ بحث ہمارے سازگار نہیں ہے اس بحث سے ہم کو کام نہیں ہے یہ تو بحث کسی اور مقام پر مناسب ہے حسین کیا ہے اس کا تعیم اس صورت سے ہو سکتا ہے کہ منیت کی منزل پر فائد ہیں منیت رسول کی منزل پر فائد ہیں اور کون کیسا ہے یہ حسین کے محق پر طلے اور حسین کے میدان پر اس کو طولا جائے تو بتلایا جائے کون کیسا ہے ورنہ یہ بحث تو ہمارے لئے قابل نہیں ہے کہ حسین بھی صحابہ میں سے ہیں اس لئے احتیاط کرنی چاہیے حسین کچھ اور ہے اس لئے کسی طبقے سے حسین کو نزدیک کرنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے عابد بیمار تابعی ہیں یہ کہنا بھی غلط ہے غلط ہے اس واسطے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں تابعی اور صحابی پر گفتبو نہیں ہوتی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں ایک اعباد دیگر اذن ملتا ہے اور اذن کے ساتھ امامت آتی ہے اور جب امامت آ جاتی ہے تو امامت وہ مقام ہے امامت وہ مقام ہے کہ جہاں عبادت میں عبادت میں شجاعت میں علم میں سارے امام ایک ہوتے ہیں یہ معاقل دو عبادت علم شجاعت سب ایک اطاعت الہی میں علم میں شجاعت میں تو اگر کرولا میں حسین لڑے تو شجاعت اور اگر مدینہ میں عابد بیمار نے خاموش درزیا تو شجاعت شجاعت اس لیے کہ زمانہ یہی تو نہیں چاہتا تھا یہی تو نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا پیغام آگے بڑھے اس کو روکنے کی کوشش کی حسین کی تلوار نے حرکت مگر جب عابد بیمار نے بندگی کی راہوں کو معین کر لیا اور صبح کو علیہ السباہ راستہ چلنے والے گھروں میں پانی ڈالنے والے سقا گھروں سے مسجدوں کو جانے والے مسلمان یہ سب کے سب آکے عابد بیمار کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے جب عابد بیمار اپنی نماز کو شروع کر اس درد کے ساتھ قرآن مجید کے سورت ملابت ہوتی کہ دنیا حیران ہوتی کہ یہ کس شان سے نماز عطا ہو رہی جس نماز نے پہچنوا دیا کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے بہرحال عابد بیمار کی زندگی بہت عجیب زندگی ہے بہت عجیب زندگی ہے خدا کرے کہ میرے عزیزوں کو اردو میں کم از کم سوان عمری دیکھنے کا موقع ملے عابد بیمار کی مگر جو چیز لکھی ہوئی ہے فقط وہی آپ نہ پڑھیں بلکہ پہنے سطور پڑھیں کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو بھی پڑھیں اور وہ خالی جگہ یہ ہوتی ہے کہ دور کیا تھا زمانہ کیا تھا ظلم کتنا تھا مسائف کتنے تھے اور ان میں یہ بندگی اور اس بندگی کا مقصد کیا تھا کہ نظام قائم کیا ہوا علی کا وہ رہے پیغام دیا ہوا حسن و حسین کا وہ رہے اور چنانچہ اس کو قائم کیا اس کو قائم کیا جب راوی بیان کرتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا کہ جب مباحث ختم ہونے کے کا وقت آتا ختم ہونے کا تو کوئی نہ کوئی راوی تذکرہ کر دیتا کروالا کا امام روتے تو راوی پوچھتا فرزند رسول ذرا تفصیل دے دیجئے فرزند رسول ذرا تشریح کر دیجئے وہاں کیا ہوا تو اس طرح سے جو آپ کے پاس مقتل ہے وہی راوی ہے امام راوی ہے اب دو چار باتیں امام نے خصوصیت سے روایت کی ہے جناب زینب کے خدوے کی جو کوفے میں دیا گیا عابد بیمار راوی ہیں جناب زینب کے خدوے کے جو شام میں دیا گیا عابد بیمار راوی ہیں بعد کربلا ہر اس واقعے کے جو اہربائی تپیش آیا اور یہاں سے محسوس کی طرف اس شیر کو منصوب کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا اقادو زلیلن فی دمشق کانننی من الزنج عبد غابان ہو نصیرو ہم کو اس طرح زلیل کر کے دمشق کے باداروں میں لے گئے جیسے ترکو دہلم کے بھاگے ہوئے غلاموں کو لایا جاتا ہے یہ مسائب کربلا کے سارے واقعات اس کے راوی عابد بیمار سید سجاد گفتگو ختم ہوئی میں صرف ایک روایت آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آج دعا کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی عمالی نہ لکھا ہے ذرا آپ محفوظ کر لیں محمد ابن علی ابن حسین ابن بابو قمی تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے مشایق اجازہ نے کہا کہ ایک دن عابد بیمار اپنی اسی مجلس علمی میں مصروف تھے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نہائیت کم عمر صاحب زیادہ دروازی سے داخل ہوا امام تعظیم کے لئے کھڑے ہو دنیا پہچانتی تھی امام باقر کو مگر یہ تو امام باقر نہیں تھے امام تعظیم کے لئے کھڑے ہو سب کے سب تعظیم کھڑے ہو عمالی شیخ صدو لوگوں نے کہا بعد تعظیم کہ فرزند رسول آپ امام ہیں یہ آپ نے کس کی تعظیم کی آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا یہ چچا عباس کا بیٹا اس کا نام فضائل ابن عباس ہے اسی کی ناصل سے قیامت تک عباس کی اولاد جاری رہے گی اس کے بعد آپ نے ایک روایت ارشاد اور سنو اہل مجلس ان کے پدر گرامی کا مجھ پر احسان ہے میرے چچا کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے میرے باپ پر نہ فقط اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے بھائیوں کو اور ان کے بڑے بھائی کو بھی حسین پر سے نسار کر دیں اس کے بعض روایت یہ معصوم ہے برماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے چچا عباس کی سواری آئے گی اولیاء غفتہ کریں گے کہ یہ کس کی سواری آ رہی ہے اس شانز کس کی سواری آ رہی ہے اور عرض کریں گے مالک یہ کون آ رہا ہے تو ملاحق آواز دیں گے یہ عباس کی سوار عباس کی سواری ہے تو یہ مقام ہے عظمت و احترام کا کہ عابد بیمار کی زبان سے یہ جملے نکلے عابد بیمار کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ یہ عباس کی سواری ہے جو محشر میں آئے گی اور اولیاء غفتہ کریں گے اور یہی دور ہے عابد بیمار کا مدینہ میں یہی دور اور اسی دور میں مروان والی مدینہ ہے حاکم مدینہ ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں اللہ سبا ایک دن گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینہ کے اطراف باغات کو دیکھ رہا تھا کہ میرا گزر قبرستان سے ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ کسی بی بی کے رونے کی مسلسل آباد میں حیران ہو گیا کہ اس تنہائی میں یہ کون رو رہا ہے صبح کا وقت میں نے گھوڑے کو موڑ دیا اس قبرستان کے قریب پہنچا جہاں سے آواز سمجھ نہیں کے قابل ہوئی تو میں نے یہ آواز سنی کوئی بی بی یہ کہتی ہے کہ اگر عباس تیرے ہاتھ اگر نہ کٹے جاتے میرا حسین بچ جاتا اگر تیرے ہاتھ نہ کٹے جاتے میرا حسین بچ جاتا مروان نے اپنے غلام کو بیدہ کے روتی ہیں یہ عم البنین ہے عباس کی مان خدا و اللہ ہم کا کام لی مان کر ہمارے ہوائج دینی و دنیا بلک ملت و متحد کر و ملت و مست مست ملت و